سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں مگر بھلائی ان کے مشوروں میں نظر نہیں آتی مشورہ کرنا تو سنت ہے کرنا چاہیے لیکن مشورہ وہی قابل قبول ہو جس میں بھلائی نظر آئے اور جس میں بھلائی نہ ہو تو مشورے کوئی مشورے نہیں فرمایا ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں یہ سب لوگوں کے حق میں عام ہے سارے لوگوں کے حق میں یہ چیز عام ہے مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں سلح کرنے کا اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے یعنی ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر اگر کوئی مشورہ دے خیرات کرنے کا یا اچھی بات کا یا لوگوں میں سلح کرنے کا اور اس سے اس کی رضا یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس پر اس کو عجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا اس کو عجر عظیم ملے گا ان قریب اس سے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے مطلب کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا یا کسی کو اچھی بات کا مشورہ دیا یا لوگوں میں سلح کرنے کا کیلئے اچھی بات کہی اور ان چیزوں سے اس کی رضا صرف اللہ کی رضا چاہنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا ثواب دے گا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْحُدَاءَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ چکا ہے کہ حق یہ ہے کہ قرآن مقدسہ اللہ کا کلام ہے یہ راستہ وہ اس کو معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کرے کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مسلمانوں کی راہ سے جدہ راہ چلے نولی ہی ما تولہ ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے نولی ہی ما تولہ ونسلی ہی جہنم اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے وساعت مسیرہ اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے اللہ حسمت جو رسول اللہ کے خلاف کرے حق ظاہر ہونے کے بعد اب رسول اللہ کا خلاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو حکم صادر فرمایا اس حکموں کو مانا جائے رسول اللہ نے جسے حلال فرمایا اسے حلال مانا جائے رسول اللہ نے جسے حرام فرمایا اسے حرام مانا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں جن باتوں کا میرے آقا نے حکم دیا ان کو مانا جائے جن سے منا کیا ان سے منا رہا جائے منا ہو اپنے لئے اس سے دور رہا جائے تو جو رسول اللہ کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق اس پر کھل چکا ہو اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نکالے ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے یہ آیت دلیل ہے اس کی کیجماع حجت ہے اس کی مخالفت جائز نہیں جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں اور اس سے ثابت ہوا کہ طریق مسلمین ہی سرات مستقیم ہیں حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد عدم یعنی بڑی جماعت کا اتباہ کرو جو جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے اس سے وعدے ہے کہ حق مذہب اہل سنت والجماعت ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ